ایوان وقت لاہور میں استقبال رمضان کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے علامہ احمد علی قصوری کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک قرآن حکیم اور پاکستان کا آپس میں گہرہ تعلق ہے اور ستائیس رمضان المبارک کو وجود میں آنے والی ریاست قدرت کا کرشمہ ہے لیکن بدکسنتی سے مفاد پر اسٹولے نے دین کی عزت و وقار اور قومی غیرت کا سودہ کر کے اس کے جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے قرآن حکیم اور سنت نبوی پر عمل کر کے ہی مسلمان دنیا میں کھویا ہوا مقام عزت غلبہ اور کمال حاصل کر سکتے ہیں جہاد کا فریضہ نظرانداز کرنے سے ہم زلط اور رسوائی کا شکار ہیں علامہ احمد علی قصوری کا کہنا تھا کہ روزے کے علاوہ دوسری عبادات میں ریاکاری یا دکھاوا آ سکتا ہے لیکن روزہ واحد عبادت ہے جو اللہ اور بندہ جانتا ہے اور اس کا عجر بھی اللہ تعالی خود عطا فرمائے گا علامہ احمد علی قصوری نے کہا کہ حکمرانوں سرمایہ داروں اور عوام کا استحصال کرنے والوں کو علماء اور مشایخ ہی رہی راز پر لاسکتے ہیں